پروکرام ٹائم لائن سانگرڈ آوائے ہاں آسد وممتاز ناظرین وفاقی کابین آجی آڈیو کے اجلاس میں پی ٹی آئی تے بین واری ایک خبر ہی ہوا یا خبر ہے تا پی ٹی آئی آڈیو کے اجلاس میں پی ٹی آئی تے بین وار و ماملوڈ ڈسکس نتیوا ہے اچھا ایجنڈا ڈسکس تھے ہاں پروکرام ٹی آئی تے بین وار و ماملوڈ میں حکومت سنجیدہ کے تیریا ہے وفاقی وزراء بار بار یہ چون پیات انہوں نے اتحادی ان کے بین واری اعتماد میں برتوا ہے انہوں نے حقیقت کے تیریا ہے انشاء اتحادی انہوں نے اہم ترین ماملے تے حکومت جو ساتھ لیندہ پروکرام ٹی آئی تے بین وار و کیبینٹ میں تے ذکر کون تھے بلکہ میاں شہباد شریف جے آجو کی تقریر میں ایک دفو بیہر پی ٹی آئی نشانے تے ہوئی انہوں نے تے گالا ہے وہ انہوں نے پروکرام میں جوائن کئے ہوا ہے ایم بی سومرو صاحب پانکین تارفہ مہتاج نائن سینئر صاحفی ہیں ٹائم یوزیں پینجی اخبار جا سینئر صاحفی ہیں اسلامباد کا ایم بی سومرو صاحب ایم بی سومرو صاحب ایسان سگر موجود ہے ایم بی پروکروام ہے خوش آمدین مہربانیہ سلمان ایم بی سابن ایوبود ہے جو پینج کی قابینٹ جے اجلاس میں کال ٹیسکس کون تھی اے ایجنڈا میں بھی کون ہیں پر وفا کی وزراء آئیں وزیری آزم ایک دفو بیہر پی ٹی آئی کے پینجھ SAVO بتوائے آئیں اسلام آباد میں بیٹھا آئے ہو آئیں سیاسی معاملان کے تمام پیچیتگی تھی سامر سوبی پہ آئے واقعی حکومت سنجیدہ آہے پی ٹی آئی تے بین کرنا فیصلے تھے جو سوالات حکومت پی ٹی آئی تے پابندی لگائیں دی حوالے ساں سنجیدہ آہے یا نہ آہ ان حوالے ساں مجھو جواب یہ ہوا تھا آہ گزرل رات ایک نجی ٹی وی چینل تے آہ ست سماجی وفا کی وزیر آتا تارڑ سوال کہے ہوئے ہو انہ جو انہ بلکل واضح طورتے جواب دنوں تے حکومت پی ٹی آئی تے پابندی جو اصولی فیصلوں کرے چکی آہے باقی آہ ان حوالے ساں آہ اتفاق رائے پیدا تھے جو آہ انتظار آہے انہیں جی کہا سانجا ذریعہ بودھان پیار تا پیپلز پارٹی انہیں کھچے ہوا تسا پانجی پارٹی میں مشاورت گندہ سیں انہوں جو مطلب آ تو سی سی میں انہیں جو والے ساں مشاورت گندہ آئیں آہ پیپلز پارٹی انہیں سی سی جو اجلاس نبر آئے ہوا آئیں جنہیں وہ اجلاس تھیں دو تو وہ پانجی فیصل لیکھا جی آہ حکومت کے آگا آگ گندہ انہوں کا سباہ جی کو حکومت جا اتحاد دیا ہے جی کہ باز آفتہ طورتے کیپنیک میں شامل آئیں ایم پیو ایم آئیں آہ بیوں جی کہ کاف لیگ آئے آہ انہوں ساں بھی حکومت جی جالیوں حلن پیوں پر اوہ مکمل نتیون تینکرے آجو کے جی کو کابینا جو اجلاس ہوئے ہو انہوں میں چھن نکات یہ جنڈا ہوئی انہوں چھن نکات انہوں تے ہی آہ گور کہ ہوئے ہو آئیں اسرائیل جی خلاف اگری کرادات منظور کہی ہوئی انہوں جی خلاف مطالبوں کہ ہوئے ہو تو اسرائیل خلاف جنگی قانون تحت کاروائی جنگ کپے جی بیا فیصلہ کیا بیا پر آجو کے جو کابینا جی جلاس میں آہ وزیراعظم جو خطاب ان آہ 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 ہوالے ساں بھی امپارٹنٹ ہوئے ہو تو وزیراعظم آہ 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 بہت زیار چوڑے جی در نے آہ جیکو بی ٹی وی آہ آہ پارلیمنٹ کھا میں تھی ننتے جیکے حملہ تھا انہوں جو پہ سکر کھئے ہو آئیں یہ چاہ ہو تو وہی تو لو ہی آر منظم طریقے ساں آدھا بنائے رہے ہو آئے 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 آہ آرمی چیفہ جو نالک کھے ہو تو جنرل آسی مونیر کھے آہ آہ آئے خاندان کے onفكی آفشل ویب سائج حدب بنائے ہمیں آپ کے قبول ناکہ؟ عمل ان کھا سوا پیتی آئے وزیراعظم سکت پر گئی آئے اور آپ کو مامرو آهم صددند مامرو آئے حکومت ان مامرب متع PATFlag اٹفاق گر آیا خاص طور پر حکومتی اتحا دیا ہے انہوں نے ان کے اعتماد میں بٹھی ایو فیصلو کرنے بجن پیا آئیں مجھا جی کے ذریعہ بودھائیں پیا تو مسلم ان 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 فیصلے کا پو جو کو مسلم لیگ نون میں بھی برائے آیا آئیں جی کے سینئر اگوان ہیں نون لیگ جا انہوں نے ایکڑو الگ موقف اختیار کروا تو مسلم لیگ نون میں ان حوالے ساں سکتی چھڑ پائی بنے آئیں انہوں نے قیادت پارٹی ڈسیپلین یہ حوالے ساں ہاں فیصلہ کرنے پہی ہوو بھی کونی ایمڈیڈ میں کوئی جلاس طلب چھڑو آئے کہ جی ہیں کہیں بھی حکومت کی فیصلے پہ ہکٹی موقف ہو جی انہوں نے یہ فیصلو کرو ہے وہاں مریم نواز بھی ہون دی آئیں شہباز شریک بھی ہون دو آئیں یہ شاید سیٹرڈے یا سنڈے پہ لاہور میں جلاس موسلم لیگ جو ذکر کے ہو تو مسلم لیگ جو اندر بھی اکتلاف آہے انہوں نے فیصلے تے تو مسلم لیگ جا سینئر آگوان ان معاملے کے ان معاملے تے اکتلاف رکھا تھا پہلا پہلا سمجھو پہا تے جہاں اتحادی آہین اتحادی آہین میں پیپلز پارٹی جڑی پانے پانے کے ڈیموکریٹک پارٹی سڑ رہا ہی انہوں نے فیصلے تے حکومت جو ساتھ لین دی پیپلز پارٹی کو لچک جو مزاہر کرے پہی تا ہاں حکومت سانگر بیٹھا ہوں دا سین دسوانے گالی آئے تا پیپلز پارٹی جو مازی جو کو آہ وہ بلکل نو ڈاؤڈ ہوا انہ کے پاکستان جی جمہوری پارٹی چھے ہو انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے جو انہوں نے جدو جات بھی رہیا آمی رضی کلاب باکہ یہ جک کچھ ہی دے گوڈاہا کو ڈیڑھڈاہا کو گزرے جو آئے انہوں نے پیپلز پارٹی جی سیاست تبدیل تھی آئے آہ یہی پیپلز پارٹی خودی عطال تن جے آئینی ترمین کے بھی مائد کندی رہی آئے جی ہی اینہر جے کہ سیاست جا جائے نا میکس ہے نا وہ چینج تھی آئے ہیں اہے انہوں نے جو ہی اینہر جمہوری پارٹی یا ہوں یہ ہی اینہر ہی اینہر سیاست مہا جنہ تا موکل آئے ویال نظر پیوچھن اچھا ہی اینہر حال تن جے بنیاد پہ سیاست تھی پائی اہے موجودہ جو ہی اینہر سچویشن جی ساؤں کاتھ جے کہ دنین دنین جو اگر فیس لوگوں دو تا دنین پی پی پلس پارٹی کا منر آئے وٹھاں دا آئین نون لیگ بھی منی دی آئین بی آئی تحادی بھی منی دا کوئی انہوں نے کھاں باہر نکرے یو فلال تنظر نت ہو چی جی آجا ہی این بھی ہاں یہ بودھا ہے جو جے کریں اوہاں بھی سمجھو تھا پیا حکومت سنجیدہ آہ ہے اہین پی پلس پارٹی بھی لچک مزاروں کرے پہی پہی پولٹیک سان ہالتون جے بودھا آتے تھے پہی پولٹیک سان پروپگینڈا جے تحت تھے پہی پاپولر جے کا پولٹیکس آئے وہاں ہیوی تھی وہیا ہے آڈیولوجیکل پولٹیکس تھے تب آہاں کے لگے تو پیو تا ہی جو کو فیس لو ہوں دو امکان ہی تو عورتیا سنگا لائے ہوں تھا پی آہاں نے آتی ہی فیس لو تو بھاری جڑے حکومت کان دی پوئی خبر پہن دی تب اگر پی ٹی آئی تے واقعی حکومت بین کرے تھی تو انہی جا سیاسی اثر کیڑا تھیں دا چا پی ٹی آئی کے انہی جو فائدو تھیں دو ہنن حالتوں میں جی پی ٹی آئی کے بلکل فائدو تھیں دو ماتاں کے کڑو مثال دیاں تا ایہائی پی ٹی آئے ہوئی جڑے انہی جو پی ٹی آئی جی عمران خان دی حکومت ہوئی تا دے مولانا فضل رحمان پی ڈی ایم گڈل طورت احتجاج کرے یہ مطالبو کرے رہا ہوا تا اسیمبلیو ٹھوڑیو آئی فوری الیکشن کرائے ہو پر عمران خان انہی کرے اسیمبلیو نپے ٹھوڑیو تو عمران خان کے خبر ہوئی تو حکومت میں ہو جانے دے کرے آہ جاکہ سگاریوں دوریوں ہیں نو وہ موسان گڑ ہو جانے دے کرے مجھے پاپولرٹی گھٹ تھی آئے انہی کرے ہو اسیمبلیو نپے ٹھوڑیو پر جدے عمران خان اسٹبلشمنٹ مخالف آہ ایک رو نیریٹیب جوڑیو آئی پی ٹی ہم جی حکومت قائم تھی تا عمران خان جی پارٹی پاکستان جی وہ دی پاپولرٹ پارٹی تھی بھائی آئیں کہ دور میں تا ماں دسند آہو دا تا پیپوس پارٹی اکھے اسٹبلشمنٹ دیوار سان لگائیں دی ہوئی نون لیگ انہی جی کری بھی جماعت ہون دی ہوئی آئیں بھی وہ پارٹی ہون دیوں تا جاکہ اسٹبلشمنٹ جے ویجو پارٹی ہوئی ہوں انہی پاپولرٹی گراف ہو ناؤں دو جو کو پیپوس پارٹی جو ہوئی ہو جی آج بھی عمران خان جیل میں آئے آئیں انہی جی قیادت جکا مین اسٹیم جی قیادت تھا ہوا چھڑ بچھڑا کو ملک کا باہر آکھو لکیا لاکھو چاہے کو کیسن میں آکھو بدلہ پر انہی جی باوجود پی ٹی آئے پاکستان جی آم مانون خان پر پوچھو وہ مقبول جماعت آئے تا انہی جو پی ٹی آئے کے فائد ہوتی دو آسان جی پاکستان نے جی تاریخ اتتا نظر بجھو پاکستان نے جی تاریخ یا بودھ آئے پئی تجکا ابھی پارٹیوں سگھاری دورنجے ویجو رہی ہوئن انہی جو پاپولرٹی جو کو پاپ آوام میں مقبولیتا انہی جو ستہ گھٹی جی بین دیا ہے انہی کے اقتدار تا ملن دوا پر آوام میں مقبولیت پارٹی جکا پانجے منشور تے پانجی گری آئیڈلاجی تے سیاست کن دیا ہوا آوام میں مقبول پارٹی ہوا ہون دیا یہ آلانکہ پی ٹی آئے حسان جی مانون میں ویسر تمام گھنیا یہ آئی پی ٹی آئے ہوئی بازار جوڑا میں عمران خان روزانو درنے میں بھی چوندو تا آنے ایمپائر دیانگور متے کھانواریا عمران خان کی اقتدار میں آئے ہو وہ بھی مانون کے خبر آ پر یہ عمران خان جو عمران خان دی پارٹی جو نیرٹیب جو کو آو ایٹی استپلشمنٹ آ امران خان کے اتری وقتہ خان جیل میں آئے امران خان دی پاپولٹی گھڑ کون کیا وہ دیا امران خان دی پارٹی دی پاپولٹی وہ دیا اور جگہ الیکشن تھی اسے جو صبوت آئے تو امران خان دی پارٹی کھانا چوند نشان کھائے ہو coins высへ وہ نے کہہ کڑوں نشان ملیو کہ کے کڑوں نشان ملیو کہ کے کڑوں نشان ملیو تو بھی وہ آمران خان جنالیتے کھٹے ویا جمہوریت میں کہیں بھی پولٹیکل پارٹی تے پابندی لگا جمہوری عمل آہے گو اگر یہ پابندی لگے دی تو جمہوری عمل تصور کھٹ تھی انہوں نے جو پی ٹی آئے کے فائد ہو تھی باقی اگری شہ جہ کا شہ ظاہرہ پھے پہی جہ کے حوالہ دینا پہ آوجان جہے عج وزیر آزم چاہے ہو تو پی ٹی آئے جی آفیشل ویب سائیڈ استعمال تھے تھی کریکٹر اسیسنیشن جللہ یہ کہا لیوں کہ منہ انہوں میں کو ہرو بھرو بھی بتاو نہ آئیں یہ کمتھین بھی اتھا کہ ہنے مسئلوار تھا وہ چھوٹو تھے چھاتا چند بارہ لہیں پی ٹی آئے اسٹبلشمنٹ میں تمام کھڑوں صدو صدو کلیش آئے آئیں پی ٹی آئے وارہ انہوں کے حدب بنائے رہا آئیں آئیں آگیاں انہوں کے چھوٹا انہوں کے برداشت کئیوک ہونے کو آئیں یہاں بھی انہوں کے برداشت کرنے جللائے تیارنا آئیں ہی نون لیگ خوابطیق دھنن جو مامروہ ہے آئیں پی ٹی آئے چمیں مامروہ ہے نون لیگ حکومت میں آہیت ہوا دھنن سا گچ پی ٹی آئے آئیں جے کہ انہوں جا اتحادی آئے انہوں کے بھی آئیں لگے تو آخر جات انہوں نے کہتے ہیں پی ٹی آئے چیئرمن جو آلے ساں گال بول کئی پی ٹی آئے چیئرمن جو پولیٹیکل گزر ٹرنچین سال انہوں کے منڈیٹ میں لیوا ہے جہاں انہوں نے جتے جتے انہوں نے فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئے چیئرمن جی خود پولیٹیکل نیریٹیو میں بھی لچک آئی آئے سکھیا آئے ہیں انہوں مرحلن میں بازار ارڈا میں چونڈو تھیوں انہوں نے کہا حکومت میں آیا بن سوبان جی حکومت انہوں نے پانے میں آئے چھری وفا کی حکومت انہوں نے کہا خصیب آئیا انہوں نے خلاف جو فیصلہ کیا ہوئے ہو انہوں نے کہا پو ہی چونڈو انہوں نے کہا پو کی پی کے حکومت میں ٹھان اماں کے لگے تو پیو تو انہوں نے جے خود جے پولیٹیکل نیریٹیو میں بھی تبدیلی آئی آئے ہیں جسو پاکستان میں جو سوالات ماضی ماں سکھیا آئے ہیں یا نہ سکھیا آئے ہیں تو مجھو جواب ہی ہوا امران خان کا وٹھی پاکستان جی کا بھی سیاسی پارٹی ماضی ماں نہ سکھی آئے آئیں ماضی جے غلطن ماں انہوں نے کو بھی سبق سکھن جلائے تیار بھی نظر نہ تھا چن امران خان اج بھی ظاہری طورتے جے ہیں اسٹبلشمنٹ جے خلاف آئے ہیں آئیں جے کہ حدب بنائے رہے ہیں آئیں اج بھی امران خان انہوں نے ساں گالن جے لائے تیار آئے تو انہوں نے کے خبرات اقتدار میں اچھنا جو راستو ہوئا یوں پو تہاں ہکڑے مانوں کے تنقید انہوں نے شانوں بنائے ہوتا انہوں نے کے مسئلن جو تہاں ذمہ دار کرار جو تھا تہاں پولیٹیشن ساں گالن کرنے جے بجائے وری حکومت ساں گالن کرنے جے بجائے تہاں انہوں نے ساں گالن جے لائے تیار رہو تہاں نون لیگ تے پان امران خان جے دور میں امران خان کے حکومت میں آن جے لائے نون لیگ کے جہاں مانوں بھجایا ویا نون لیگ جے خلاف وٹھ وٹھاں تھی نواز شریف نائل تھیو برہ نون لیگ یہ چھاپائی کرے تہاں نون لیگ ماضی میں سبق سے کیوں آئے تہاں یہ پیپلز پارٹی دیسو تہاں پیپلز پارٹی کھاموشی بھی نیم رضا مندی آئے تہاں پیپلز پارٹی منہ ان فیصلے جی انڈیویڈل فرطلہ بابر ان فیصلے جی مخالفت کئی تہاں پیٹی آئے تے پابندی جو فیصلوں غلط تھا ہے تب پیپلز پارٹی جے سیکرڈی جنرل نیر بخاری انہ جی تردید کئی آئیو چیو تو انہ جی ازادی رایا پیپلز پارٹی جی رایا نہ ہے تہاں پیپلز پارٹی ماضی ماں سکھی آئے تہاں پاکستان میں ہی اقتداری سیاست تھے تھی ہی ایر آئیڈلہ جی آئیں نظریوں سوچ عوام عوامی بھلائی یہ سب پاسے تھی تھے لیا یہ اقتدار 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 دی سیاست تھے پی ہیر نہ انہ میں جب کو محور عوام آئے نہ جمہوری قدر آئے نہ ہی اخلاقیات ایترے قدر اہمیت رکھے تھی پر ہان سیاست روگو پاور پالٹیکس سے لائے پی تھے یہ مکھے نظر اچھے پہو تو مکھے نظر اچھے پہو مکھے نظر اچھے پہو یہ نظریاتی سیاست کابے دور جی ساجے دور جی پھلاڑے دور جی منہ ہیمن رائیس جی شکھ دے جکا سیاست تھیں دی انہ جے کرے حکومتو انہوں بھی بھی ہوئی ہوں انہوں نے پرواہ نہ جائی ویندی ہاں کوئی پولٹیکل پارٹیز نے اسٹینڈ آئین کو بلکر سے بچھو وڈی مہربانی وڈی مہربانی ہے ایم بی وزیراعظم ایکسپورٹ جو ٹارگیٹ سٹھ بلین ڈالرز مکرر کے ہوا ہے ملکی ایکسپورٹ سٹھ بلین ڈالر تہیں پہچانی آئے گراون تشاہ صورتیال ہے شاہ ماحول بھی اڑو آئے پیٹرول آئیں بھی ہوں جے کے پیٹرول سال تیل سال آگیا جے کے شاہیوں آئیں انہوں نے جو ہان کیمتوں پیٹرولیوم کمپنی مکرر کرنے حکومت نوالہ ساں بھی تیاری کرے پائی آئیں ملک بہتالین شہران میں جے کے واپاری آئن جے کے ٹیکس آئے اوہ فکس کہہ ہوئے شرجیل گوپرانی صاحب موجود آئے کراچی آتا جا رگوان آئین ایسان کے جوائن کندو شرجیل صاحب سب سے پہلے آپ سے آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فکس ٹیکس لاغو کیا گیا ہے تاجروں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے اسے ٹیکس جنرٹ ہوگا اور تاجروں کے لیے بھی آسانی ہوں گی جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا پچھلے تیس سال سے ایک بات کرتی حکومت کہیں بھی باہر باہر ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ کراچی یا پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس چھو ہو رہے ہیں یا پاکستان کے عوام ٹیکس دینا نہیں چاہتی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا دو دار تین کے اندر مشرف صاحب کے ٹائم پہ سرویس فارم شروع ہوئی تھی اور اس کے جب ہم نے اعتجاد چیئے تو سترہ دن پورا پاکستان بن رہا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے مشرف صاحب سے جب میٹنگ کی تو ہمیں یہ کہا گیا کہ یا پاکستانی عوام چوڑے پاکستانی عوام یہ ہے پاکستانی عوام ہم نے یہ بلا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے آپ آٹومیشن پہ جائیں آپ ہمیں منٹو منٹ کانٹیکٹ سے نکتا لیں اور آپ نے جو ٹیکس دینا آپ کو دینے ہوتے جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں گے ڈبل ٹیبل ٹیکس آپ کا بڑھا اور اس وقت آپ کا سیکشن ون فورٹی نین بی کا کانون بنایا گیا سی بی آر تھی اس وقت فی آر نہیں تھی جس میں ایڈوانس انکم پلیکس دینے کے بعد آڈٹ میں نہیں جانا تھا اور آپ کا معاملہ سیدھا ہو گیا اور آپ کا ٹیکس کا ریونیو اس وقت سے آٹھ سو ارب سے آج آپ نوہزار دو سو نوہزار تین سو ارب پہ آپ کھرے ہوئے ہو اگلے بیچ سالوں کے اندر اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایک کانون صحیح طریقے سے بنایا گیا جس میں تاجروں کی بیشتہ ملشاہ ہو رہتی اور جس میں ایڈ بی آر یا سی بی آر کے پر کاٹ دیئے گئے اور اس وقت ہمیں نوٹسز نہیں ملتے تھے نہ ہمارے گھر پہ چھاپے ماننے کا اکتیار تھا نہ دکان پہ چھاپے ماننے کا اکتیار تھا تو آپ کا ریونیو یہ جنریٹ ہوا اب یہ جو مسئلہ ہے فکر ٹیکس کا اس وقت ہم نے یہ سکیم دی دی اسی وقت کی بات ہے دوہتا تین میں کہ آپ سنگل پیچ کا فارم دے دیں جو انکم ٹیکس لیٹن فائل کرنے کے لیے اور آپ سو دو سو روپے پانچ سو روپے آپ ایک دکان دھگار دے جو ٹیکس نہیں دیتا اس سے آپ فکر لینے اور اس کا اوڈٹ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے لاکھوں دکانیں ملین اوپ دکانیں ہیں اگر یہ اس طریقے سے چھوڑا ٹیکس لے آ جاتا تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے لوگوں کا اعتماد قائم ہو جاتا اور حکومت کے بعد کی معاملات بھی حل ہو جاتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکس کی دیفینیشن کیا ہے اب ٹیکس ہوتا ہے عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہ کہ اشرافیا کے خرچ کرنے کے لیے ہم سے ٹیکس لے کے ایپیس کو سبسیڈیز دی جاری ہیں اب تو ہر چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ جو ٹیکس لےنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بڑا خطرناک ٹیکس ہے کلا آپ نے ٹیکس دیکھا ہوگا ایک پندرہ دن پہ ٹیکس آیا گا جس میں ہمارے اعتراض آتے 62 ایڈیاز تے کراچی کے 360 میں سے جس کو انہوں نے 60 ہزار روے کے کیٹگری میں رکھا تھا جس پہ ہم نے اعتراض کیا اس کو انہوں نے ریویو کرنے کی جگہ اور ٹیکسز بڑا دیئے اور 360 ایڈیاز میں سے اس وقت 130 یا 140 ایڈیاز میں ہیں جن کو وہ ہائی ٹیکس میں لے کر گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی اس کی کامیاب ہوگی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ خود ٹیکس نہیں لینا چاہیی وہ چاہ رہی ہے لوگ میں انتشار پیدا ہو اور لوگ ان کو حکومت کے ریٹ کو چیننج کریں اچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لینا نہیں چاہتی حکومت یہ کہتی ہے کہ تاجر دینا نہیں چاہتے تو اب کون لینا چاہتا ہے کون دینا چاہتا ہے اس پہ ذرا چیزیں کلیر ہوں لیکن شجیل صاحب یہ جو آج حکومت نے کوئر فیصلہ کی ہے کہ بنیادی چیز ہے پیٹرولیم کی مصنوعات اگر اس پہ کوئی قیمت اس کی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو پھر ہماری پوری ایکونہ بھی پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں اب حکومت یہ چاہتی ہے یہ تیاری کر رہی ہے کہ اب اس کی مقرر یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مقرر ہی جو ہے وہ اب پیٹرولیم کی کمپنیز کریں گی یعنی یہ ایک اور نیجی ادارے پر پاس چلا جائے گا نیجی کمپنی اب مقرر کریں گی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتری ہوگی اس سے منافع جو خوری ہے اس میں کمی آئے گی وہ ختم ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسے ایک اور مسائل جنب لے گا پہلے در ایک پیس آپ کو خواہزہ کرتا چلوں کہ لوگ تیکس نہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے آپ سمیت مجھ سمیت ہر شخص ایڈوانس سیلٹ ایکسپیمنٹ کرتا ہے چاہے وہ منفیکچرنگ یونٹ سے نکلتا ہو چاہے پورٹ سے انپورٹ ہوتا ہو دوسری بات آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت جو پولیسی آرہی ہے پیٹرولیم کے لیے دیکھیں حکومت یہ چیز اگر فریہ دے دے گی تو کل آپ کے لیے مسئیبت خری ہو جائے گی بہت بڑی دودھ کی قیمت تو یہ کہیں فکش نہیں کرتا آپ دیکھیں دودھ کی قیمت وہ کبھی بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے عام لوگوں کے ہاتھ میں کیا حال ہوتا ہے یہ پیٹرول کو کہاں سے کور کریں گے جو پیٹرول ایمپورٹ کرنے کے لیے جو پولیسیز ہیں اور جو بینکنگ جو آپ کو چاہیے ہوتی اماؤنٹ وہ تو ہر کسی کے پاس نہیں ہے وہ تو چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ پیٹرول کا نظام آ جائے گا آپ کی ماہشیت تو کمزور ہوگی ملکی سلامتی کو بھی کھٹ رہے گے کیونکہ آپ کے پاس ایک لیمٹ سے زیادہ پیٹرول ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس جو ہے سٹوک نہیں ہے اور کل آپ یہ پرائیویٹ اینڈلرز کے ہاتھ میں کل بلیک میل ہوں گے تو کل آپ کی اسٹیٹ کا کھڑی ہے آپ کو ایمرجنسی میں جو ہے آپ تو کسی کے محتاج ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا بہت غلط فرطہ ہے اور حکومت جو ہے پاکستان کو بنانا ریپبلک اسٹیٹ بنانا چاہ رہی ہے تو پھر آپ کو کوئی بہتری کی امید ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کنڈیشن میں جب ہمارے ائرپورٹس بھی ائرپورٹس کو بھی گروی رکھا جا رہا ہے مطلب جو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں اب وہ پرائیویٹ آئیز کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور ہو بھی رہے ہیں اس سے کچھ بہتری کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو کوئی امید ہے کہ اس سے ایکونامی بہتر ہوگی بھلا دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں جانا اگر انڈسٹری کو پرائیویٹ آئیز کر رہے ہیں انڈسٹری تو پرائیویٹ تھی حکومت کو نیشنلائز نہیں کرنا چاہیے تھا آج تک جن لوگوں نے نیشنلائز کیا ان کو کوئی سزا دی گئی ان کو تو آپ نے اپنا مائی باپ منا دیا تیری بات لیے دوسری بات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پیٹرول ہو گیا فورسز ہو گئی ایمینیشنز ہو گئی یہ حکومت کے کنٹرول میں ہونی چاہیے یہ تو آپ کی وین سے ہیں اس کے اوپر آپ کیسے سمجھو دہ کر سکتے ہیں آپ نے ہم سے ٹیکسز لینا ہے آپ نے انھی چیزوں پر خرچ کرنا ہے اپنی فورسز کو سٹرونگ کرنا ہے اپنے ملک کی جو مین وین سے اس کو سٹرونگ کرنا ہے جس میں پانی ہو گیا جس میں آپ کے کھاد ہو گئی جس میں آپ کا پیٹرول مصنوعات ہو گئی یہ تو حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور اس کو تو کنٹرول کر کے چلانے چاہیے یہ تو ہم کسی حالت میں بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہتر ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطر ہے تو پھر ویف آرڈ کیا آیاتی اپنا شہجیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے اسٹیپ لینے چاہیے اس وقت دیکھیں حکومت کو ہوش کے ناکھوں لینے پریں گے جو آئی پی پیس کے جو کانٹریکٹس ہیں اس کو ریوائز کرنا پرے گا آپ کو اپنی انڈسٹری کو بچانا پرے گا آپ کی اپنی اسٹیٹ کو بچانا پرے گا اس وقت جس طریقے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے انتشار بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں کے پی میں کیا حال ہے اس وقت بولستان میں کیا حال ہے اس وقت کراچی کا بچہ جو ہے اس کو جوب نہیں مل رہی ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت اس وقت سٹیٹ کے خلاف جا رہا ہے جو کہ بہت خطرناک سائن ہے اس وقت آپ کو معاشی معاملات صحیح کرنے پریں گے میں چیزیں مہشت اگر مہشت آپ کی صحیح ہو جاتی ہے آپ کی سارے چیزیں صحیح ہو جائیں گی اس وقت آپ کو معاشیت میں جو ہے فاکس کرنا پڑے گا بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تاسک ان ٹارگیٹ رکھیں اس کو اچیو کرنے کی بات کریں اور دنوں میں مہینوں میں کرنے کی بات کریں سالوں کا پروجیکٹ نہیں ہوتا چاہیے اب تو جہاں تک مجھے یاد ہے اور میں ریپورٹ کرتا رہا ہوں شہجل صاحب آپ تو پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ آرے ساتھ بات کریں لیکن وہاں سے کوئی ریسپانس بھی آ رہا ہے دیکھیں بات یہ پی ٹی آئی کی بھی کچھ فیصلے غلط تھے آپ خود دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی کے ٹیم پہ بھی ہم نے تجازت کی ہیں جو بیروکریسی ان کو بتاتی ہے یہ بیروکریسی پیچھے چل پرتے ہیں بیروکریسی تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے گراؤنڈ ریلٹی نہیں دیکھ رہی پیچھے پچھتر سال سے کوئی بھی حکومت آ گئی ہو کہیں ایسے فیصلے نہیں ہوئے جس میں آپ کی ایکنومی کھڑی ہوئی ہے دوہزار تین تے لے کے دوہزار دس گیارہ تک آپ کی جوہے جی ڈی پی سٹیبل تھی لیکن اس کے بعد آپ کی جی ڈی پی سٹیبل نہیں ہو رہی آپ کو انڈیا دیکھ رہے ہیں سکس پوائنٹ ایٹ پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے چار پان سالوں میں سیون پوائنٹ فائیو کھڑا ہی گا انڈیا میں گربت گھات میں کی طرف جا رہی ہے انڈیا میں جو ہے انڈسٹری بہت سٹرونگ ہو رہی ہے انڈیا کے ٹریڈ بہت سٹرونگ ہو رہا ہے سامنے افغانستان آج آپ کے سامنے خدا ہو رہا ہے افغانستان کی انڈسٹریل سیکٹر سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں تو اس پر یہ مارکٹس کو کیپچر کرنا چاہیے ہمیں اپن ٹریڈ پولیسی فوراں اناؤنس کرنے کے سنگاپور دبائی کو آپ دیکھیں نا ان کے بس کیا ہے پینے کا پانی بھی وہ امپورٹ کرتے ہیں بٹ ان کے بعد پولیسی ہے پولیسی جو ہے وہ صرف ایک ہی پولیسی ہے اپن ٹریڈ پولیسی ون ونڈو آپریشن یہ ایک آسان مجیشت کا نظام ہے آسان سائنس ہے یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے اور ون ونڈو پولیسی ہی اس معاملے کا حل ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کہ حکومت اس معاملے پہ کب سنجیدہ ہوگی اور کب ہماری محشت بہتری میں جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ شہجیل گوپلانی صاحب آپ نے بڑا تفصیلی طور پر اپنا اور دیگر تاجروں کا موقف دیا آپ کا یہ کہنا ہے نقصان ہو رہا ہے فائدے نہیں ہو رہے حتی کہ جو چیزیں حکومت کر رہی ہے اس سے نہ صرف ملک کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ ملک کی سالمیت بھی اس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے ہجی حکومت ہیر ذرائع خان یا خبر آئی ہے تو ہر پندر اندی اندی انتے جی کے پیٹرولیوم اندی انتے کم تو مقرر کرنو آ رو فیصلو آئے وہ پیٹرولیوم کمپنی ایکسپورٹ وزیراعظم پاکستان جناب شاہ واسی فٹرنسالن میں سٹھ ارب ڈالرز جو حدف مقرر کہہ ہوئے ٹارگر مقرر کہہ ہوئے اچیف تھیں دو یا نہ تھی سکن دو گراؤنٹ شاہ صورتی حال ہے حتیق اور ایمان صاحب موجود آئین ممتاز موشی ماہر آئین ترجیل نگاہ رہین حتیق صاحب پرگرم میں خوش آمدید صاحب بہت شکریہ حتیق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تین سالوں میں ساٹھ ارب ڈالرز کا حدف مقرر کیا ہے ایکسپورٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ ٹارگیٹ اچیوے بل ہے گراؤنٹ میں بھی صورتی حال یہی ہے دیکھیں اس کے تھوڑے سپے ڈیٹیلز پہ ہمیں جانا ہوگا اور وہ ڈیٹیلز بہت کلیر کہ ہماری جو ہم نے ڈومیسٹک ایکسپورٹ میں اچیو کیا ہے اور ساتھی ایٹی ایکسپورٹ ہم نے 3.2 بلین ڈالرز اچیو کیا ہے جو ریمارکبل اور اس کو ہونا چاہیے اور آگے چونکہ کافی دن سے پلان کر رہے ہیں 60 بلین ڈالرز کی وہ گول ہمیں اچیو نہیں ہو کافی امبیشنس گول ہے اچھا اب اس کو پلان کیا گیا ہے کہ 60 بلین ڈالر بیزن 3 years ہمیں اچیو کر لینا چاہیے اور وہ بھی اینوالی 60 بلین ڈالرز ہے اب بات تو اچھی ہے لیکن یہ سب کچھ طبیع ہو سکتا ہے جب ہم ریڈیوز کریں الیکٹرک سیٹی کی کاؤس انڈسٹریز کے لیے یہ سارا کچھ ممکن ہو جائے گا اگر ریڈیوز نہیں کریں گے الیکٹرک سیٹی کی کاؤس تو یہ بہت ہی ڈیفیکٹ ہوگا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو فیگرز ہیں میرے پاس اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹیل کی سٹارٹ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ایکسپورٹس ہیں ہماری ٹیکسٹیل کی وہ آہستہ آہستہ فال ڈاؤن ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو مین ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹیل کی ہوتی ہیں اور وہ اگر فال ڈاؤن ہوں گی تو یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ایفیکٹ آئے گا ہماری ایک سپورٹس کے اوپر تو اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اگر الیکٹرک سٹی کی کاؤس ریڈیوس ہو سکے فور انڈسٹریز جو کہ ناممکن لگ رہا ہے اس وقت حالات میں اور جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو باتیں کی جا رہی ہیں تو اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ تیرگیٹ ایچیویبل نہیں ہوگا ساتھ ایسا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے کردوں کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک اور پرابلم ہے کہ ہماری جو ایکنومک گروت کا اکلی بریم ہے نا وہ بہت ہی ڈیکلائننگ کی طرف ہے کہ اتنے سارے چیلنجز ہیں ان کو اگر ہم فیس کرتے ہوئے ان چیزوں کو انشور کریں تو ایمبیشیس ہے ٹارگیٹ ضرور پورا ہونا چاہیے اور اس کے لئے پوری کوشش بھی کرنے چاہیے لیکن جو اس کے بیسس ہیں جو اس کے بیسس ہیں اگر وہ نہیں پورے ہوں گے تو یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے ٹارگیٹ کرنا اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو شپنگ کا ڈیلیوری ٹائم ہے یورپ اور امریکہ جو ہماری میل مارکٹس ہیں وہ بڑھ گیا ہے اور اس کے اگر ریڈیوز نہیں کریں گے تو ایکسپورٹس پہ کاسی ایفکٹ آئے گا کیونکہ مال ٹائم پر نہیں پہنچ با رہا ہے اور اسی طرح ہمیں کوپریشن چاہیے ان انڈسٹریز کا جو انڈسٹریز اور گیس ستہ مہنگ جو بیئرے پر نہیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں میلکٹسی گیس اور پھر ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرولیوم کے پرائیسز جو ہیں وہ اگدم سے انیس بیس روپے کے جمپ لے لیتے ہیں ایک مہینے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے کاسٹ ایفکٹ ہوتی ہے لوجسٹک اور سپلائی چین شپنگ سب کے سب بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے میں یہ ایمپیڈیمنٹس ہیں رادہ جو ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے میں معاونت نہیں کریں گے بلکہ اس کے اگنس جائیں گے اچھا حتیق صاحب اب ذرا یہ بتائے گا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں وہ اتنے بہنگے ہیں جب تک وہ کنٹرول نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا اور ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھلا حکومت کی کوئی پولیسی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہو کہ اس کو مزید کم کیا جائے یا اس کو اتنا کیا جائے کہ وہ برداشت جتنا ہو دیکھیں پرائیم نیسٹر صاحب نے کافی سیریس اسٹیپ لیا ہے نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپنٹ بورڈ کی جو میٹنگ سے ہے اس میں جس میں ٹیکسٹائل کے نمائندے بھی تھے انفرمیشن ٹکنالوجی کے نمائندے بھی تھے لیدر کے بھی اور اگری کارچر گوڈز کے بھی نمائندے تھے تو اس میں اس بات کو انہوں نے کافی سیریسی لیا اور تمام منسٹریز کو ان بورڈ کیا ہے اور خاص کر کے انرجی پاور آئل یہ ساری منسٹریز کو اکھٹا کر کے انہوں نے یہی کر جو ہے وہ انڈسٹریز کو پروائیڈ کی جائے اب اس پہ کام تو ہو رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے اس پہ کوشش کی جاری ہے تو لگتا ہے ایک دن ہم اس پہ کامیاب بھی ہوں گے اور کوئی راستہ ضرور نکلے گا لیکن اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور وہ بوجھ ہے ہماری جو کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ سنینا سے بھی ایک ایسٹرنل ڈیٹس ہمارے بڑھ لیں بلکہ ہمارے ڈومیسٹیز جو ڈیٹس ہیں جو فیٹل گورمنٹ فسکل ڈیفیشٹس کو پورا کرنے کے لیے لوکل بینکس اور شوڈیل بینکس سے لیتی ہے وہ ٹریلیٹ میں ہیں اس کا بھی اثر اکنومی پر پڑتا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا اسٹارٹ میں پروگرام کے اور وہ ایک ایسا ہے اتنا مضبوط ایک ایک ایسا ہے کہ چیلنج کی صورت استیار کر گیا ہے اس سے ہمیں ضرور نکلنا ہوگا ہر حالت میں پروگرام کی توسط سے بہت ضرور ایکسپورٹ کی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم سے اس کو آورکم کر رہے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا بہت ضرور ہوگی ہے آتھیک صاحب یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ ہمارے جو نیبرز ہیں اسپیشلی ہمارے تین کنٹریز چلیں ایران کو سائٹ پر رکھتے ہیں کیونکہ ایران پر اوپر عالمی جو پابندی ہیں وہ اتنی ہیں کہ اس کے ایکسپورٹ کا معاملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جو بینگلہ دیش ہے اور ہندوستان ہے ہم اگر ان سے کمپیر کریں تو ہماری ایکسپورٹ کی پولیسی اور ان دونوں کے ایکسپورٹ کی پولیسی میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کہاں کھڑے ہیں کہ ہماری سیری سی بات ہے ہم فس گئے آئی پی پیس کے چکر میں کیپیسٹی پیمنٹ میں اگر کیپیسٹی پیمنٹ کو آپ نکال دے تو اوٹومیٹیکل ہی ہماری بیڈلی جن وہ سستی ہو جاتی ہے اور ہم کمپیٹیٹیونیس چلے جاتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم آئی پی پیس کے چکر میں فس گئے اور اس آئی پی پیس کے چکر میں ہم فسے ہیں تو ہمیں جو کچھ جو ایکسٹرا پے کرنا پڑا ہے اور سارے سب کے سامنے پیمنٹ کی وجہ سے ہاں یہ کمپیر کریں سکتے کہ ہم بنگلہ دیش یا ریجن میں انڈیا یا کسی اور کے ساتھ آپ کو کمپیر کریں یہ ایک بڑا ڈسکر سینیریو ہے ہمیں اس سے کسی طرح سے نکلنا ہے جس کے لیے باتشیت ہو رہی ہے اور پروٹیس بھی کی جاری ہے اور کہا بھی جارہا ہے کہ اس سے ہمیں ہر آلت نکلنا ہوگا کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ انڈسٹریز متاثر ہو رہی ہیں مینیفیکچرنگ متاثر ہو رہی ہے اگری کچھر متاثر ہو رہا ہے پلکہ ایک عام آدمی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آجاتک صاحب آپ بلکہ لانس میں سر یہ ذرا میں سمجھائیے گا کہ حکومت جو یہ تیاری کر رہی ہے کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کیونکہ آپ نے تیاری کر رہے ہیں کہ خود کو اس فیصلے سے ذرا الگ کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس سے تو مزید خرابیاں جنم لے گی گارمنٹ کو جو ہر پندہ دن میں پیٹرولیم کے پیسز کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے تو اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ لگ لگ نو روپے پلس نو روپے پلس کچھ اس طرح کر کے کوئی اٹھارہ انیس روپے کی جو ہے نا جمپ آئیے پیٹرولیم میں پھر ثابتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی بھی ایک بات آ رہی ہے ہمیشہ ایک ریکوست کی گئی تھی کہ پیٹرولیم لیوی کو نیچے لائے جائے اس کو بلکہ ختم کر دے جائے الیمنیٹ کر دے جائے لیکن بجائے الیمنیٹ کرنے کہ پیٹرولیم لیوی اب ساٹھ روپے سے ستہ روپے پہ ہو گئی ہے جو اس کو ایٹی پہ جانا تھا تو چلو دس روپے کا فرق پھر بھی آیا تو جب اس طرح کے پرولیمز آئیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالنا پڑے کیونکہ حکومت کے کریٹیسیزم لے گی یہ اس پر بہت بڑھ کریٹیسیزم ہے تو وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اس کو کسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کی جائے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے کٹھن چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اور کچھ اچھے ایڈوانٹیجز بھی سامنے آ جاتے ہیں چیزیں کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکانومی میں کافی فرق بھی پڑتا ہے مگر آپ مجھ سے اسٹریٹ پوچھیں تو میری تو پوزیشن یہی بنے گی کہ بہتر ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دے دیا جائے جہاں سے یہ فیصلے ہوں اور گورنمنٹ جو اس کی پرائیویٹ سیکٹر کی چینجز ہیں اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھر ایمان صاحب شاہجیل گوپلانی صاحب ایم بی سمبر صاحب موزمان جواری مہربانی ناظرین وہاں ملک جی میشت تے ملک جی سیاسی سناریو تے افسان جیٹرن ایکسپرٹس جو تجرب بدھو ہیٹے پرگوام جوکت میں پجانی تو پہچے اصد ننتاز ریڈکی لینا اجازت صدائیں گڑ